الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد خود تلس میں قیسر و قسرا شکست خود سرے تخت ملوکیت نشاست دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیسر و قسرا کی ملوکیت کو برباد کیا اس لئے کہ ماننے والے چندی سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ پورا دین بدل کر رہ گیا جن لوگوں کے ذہن میں دین کا صور یہ صرف نماز روضہ انہیں نہیں پتا چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا ہو گیا عربی برباد ہے ہماری دینی کتاب میں جوید ملوکیت نگاہ گردددگر ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بیماری نہ سمجھیں سب کچھ بدل جاتا ہے علماء بدل جاتے ہیں عمراء بدل جاتے ہیں عوام بدل جاتے ہیں ملوکیت سے نکتہ نگاہی بدل جاتا ہے اکل و ہوش و رسم و را گردددگر سارا دین چپٹ ہو جاتا ہے اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا سعی بخاری کتاب الفتن میں کتاب الفتن نہیں کتاب الابسام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں چھوٹے لوگوں میں نہیں اس ملوکیت کی وجہ سے ابتداع میں تعبین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں وہ یزید بن معاویہ کے سامنے جاتے ہیں اور بایر اکدر عبداللہ بن عمر رضی سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غرط باتیں کہتا ہے ظلم مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو اچھا کرتے ہیں فرمایا اسی کو رسول اللہ کے زمانے میں منافقت شمار کیا جاتا ہے امت کی نگاہ بدل گئی لوگ بے بس ہو گئے اور یہ کلچر آج تک آ رہا ہے کہ جو برسر اکدار آتا ہے آپ دیکھتے ہیں صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں سب اس کو سلام کرتے ہیں ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں نیا قبلہ کو اختیار کر لیتے ہیں یہ ملوکیر کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا یہ دو مسئلہ جنہوں نے امت کو برباد کیا رہا ہے اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان سلطان کیسے بنتا ہے اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جائے صحیح پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت وہ بیعت کرے یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں علماء ہیں قبیلوں کے سردار ہیں مززین ہیں امت کے وہ آزاد مرضی سے کسی کو منصف کریں کوئی تباہو نہیں کوئی رشوت نہیں گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو یہ تھا صحیح سلام مگر اس کے ساتھ یا اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے پیک آدمی تغوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومن خلیفہ بن گیا جائز اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لما تلیس قاد سعودیہ سے ملتی ہے شیخ موفق الدین ابن قدامہ ہمبلہ کی اردو ترنا لکھا کہ امیر المومن ایک تو بیعت سے بنتا ہے ایک غربہ حاصل کرنا جائے اگر وہ بزورے تغوار بیٹھ گیا خلیفہ یہ ملوکیت کی بڑھ گیا کہ جو بدترین جرم تھا جو غاسب تھا وہ امیر المومن بن گیا اور پھر اس کے ساتھ یہی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف غاوہ جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا وہ جہنمی ہوگا اور اگر امت ایک امیر پر متفک ہو جو آئے نیار اس میں گربت ڈالنا تھا اس کو قتل کر دو یہ ساری اس غاسب اور ظالم کے حق میں استعمال ہوگا کہ یہ غاسب بھی جائے نا دبردسی بیٹھا یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے علاقے پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ کر انہوں نے نظریہ ضرورتی اجازت کر لیا کہ دین اثر میں تو وہی تھا کہ امت چنے مگر اگر کوئی بھو جاتا متغلب اور مسلط زبردسی بیٹھ جاتا تلوار سے وہ بھی خلیفہ جو اس کے خراب اللہ کے رسول کے دین کو پرول لیا رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیانہ فرمائی تھی شاید وقت نہ ملے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آجار کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں ہیں کہ قتل کرو وہ حدیثیں خبیصوں بدماشوں امیر امو میں ان کے یہ تھی تو صحیح خلیفہ تھا امت نے جس کو چنا تھا تو انہوں نے ان ظالموں کے حق میں برت لی جن کا تختہ اٹھنا امت نے فرض تھا کہ یہ غاصب ہے کیوں زبر بستیس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا تھوڑا اس کا قبضہ اٹھا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی کہاں ہر رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کی خلاف نہ اٹھو اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قدر کر دو اوہ صحیح خلیفہ کی حدیثیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کا اس لیے اکبال بناتے ہیں ملوکیت نگاہ گردد جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں پھر اس کو ہی مسئلت پسندی عملیت پسندی زمینی حقائق دانائی علق مندی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ تو اپنے فیدے حاصل کرو امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے بجائے کہ حق ہے اس کے موقع پر بک جاتے ہیں تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے جو بیٹھتے خلیفہ ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کھڑ دیکھ دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلافہ وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق گئی وہ ہے جو ظالم زبررسی بیٹھ گئے اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست ویس نے مجھے بھی اللہ اس کو عزائے خیر دے میں سمجھتا ہے اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو چودہ سو سال میں کسی سے نہیں ہو سکتا دین جل نے اس پر اس نے لکھی الجہاد والکتال اور یہ اس کے دکتورہ کا سمجھے مضمون ہے جب عوضائی یونیورسیس نے ڈاکٹریٹ کی ہے نا تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا قتال ہے کیا اور وہ کس قسم کا تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفہ ان کے خلاف اس نے اس مسئلہ کو حال کیا بے لکل میں کہتا ہوں اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیا نا انہوں نے کہا محمد اختر حیکل اگر دکسورہ سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم بے دیں اسلام میں جو تحقیق تو نے کی چودہ سو سال سے پیوں نے اس کا براغر کر لیا اتنی امکی کتاب ہے تین جلد ہیں اس کی تین جہاد جہاد کہتا ہے پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے کفار کے ساتھ کیا ہے ان کے حکام کیا ہیں تین جلد ہیں تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانوں گے کہ جو حرامی آج ہے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومن ہے اور اس کو سر جکھاؤ پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ دینا چاہی پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا اور نہ سوچا تھا پھر وہی بات سعی بخاری میں نے اس کا حوارہ دیا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاظر کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا مگر تعریف کرتے ہیں یہ ملوکیت اتنی گنڈی بات تب ایک بات فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا تلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے محالب بن گئے ریشم بشگیا سونے چاندی کے برتن آگئے دربان کھڑے ہیں گردنے اڑ رہی ہیں لوگوں کی اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہا کہ ہم واقعہ کربلا کے افثانوی حقائق یہ کربلا کے افثانوی حقائق نہیں نہ ہمیں کربلا کے کسے سے کوئی دلسلی ہے یہ دین کی ڈر ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھ رہیں گے اگر دین میں سے یہ شہ نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم ٹیرہ بن جائیں ہندو وہ آجیں سے کھا جائیں سلام کرتے رہے اور کر رہے سدھیوں سے اسی لئے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پریزہ مند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے انگریز آئے اور تمہارام سے دو سو سال سلام کرتے رہے اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یارب مجھے آج شرم میں رہا ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا وہ غلامی کو اپنے لئے باعث سے عزت ہونے لیں یہ ہوتا ہے ملوکی ہے غلامی کا اثر وہ آزاد لوگ وہ خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر خرار کہہ رہا خطبہ میرا سنو کیوں سنے کہاں سے کرتا لیا آئیے وہ تھی اسلام نہیں اس کا بیڑا گر کیا اور کہتنے کربلا افثانہ افثانے کو کیوں رہتے ہو دین کی بات پر آؤ جہاد والا قتال کہ میر الموم وہ ہے کہ زبردسی بیٹھ جائے یہ کتاب میں ہیں دفتر بڑے ہوئے غلامات اور اعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم اکرام اور فقہ کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلیں مگر اگر کوئی زبردسی بیٹھ جائے تو امیر المومد اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر کلم پھیر گیا ظالموں کی تائید کر دیا ان کے خادم بن گئے وظیفے لیتے رہے پیسے کھاتے رہے اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا یہ لفظ کا فرق نہیں ہے زمین اور آسمان کا فرق تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پیشلی مرتبہ ہو دوں پھر انشاءاللہ یہ دونوں چپٹر نا کلیر کروں نہیں چھوڑوں گا میری زندگی پر باہد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومن کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومن بنتے ہیں ورنہ سب غاسب ہیں ظالم ہیں ڈاکو ہیں اللہ ان مرونوں پر اپنے جو صدا مناسب دنتا نازل کرے ہم ان کو امیر نہیں مان سکے یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑا رائے گا اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ یہ کلمہ گو اندر کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو کہاں ہاں نا اس میں ان ظالم اور فاسقوں کا بات ذکر وہ عادر آئمہ کی بات ہے کوئی نیک اور خلیف ہے تو اس نے اس پر ایک پوری فصل کی بہت امدہ وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سا کچھ حصے بیان کروں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بننے ہی چیزید کی اس بارے میں یہ بیسے ان کی بیکار ہے کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا یا نہیں وہ ورید ہوتا نا وہ بکر رضی ان کے طرح بدماش ہوتا کہ وہ عمد کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا اطراز حصل میں یہ ہے کہ جبر ہے استبداد ہے ایک طرف حضرت عبدالرمان میں نے رکا جارہا گریفتار کرلو اس طرح مسجد نبی میں ایک طرف پیسے ٹکسیم ہو رہا ہے یہ وہ خلافت ہے جوار رہی ہے جبر اور استبداد ہی بنے عبد پر رکھی جا رہی ہے اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بات ساتھ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ تیس سال کے بعد ظالم بات ساتھ ہے کہ رسول اللہ کچھ اٹھونا چاہتے ہو رفعہ دیان اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں حضور ہمانتے ہیں میرے بعد خلافت تیس سال ہے سمائی پون ملک عزوز تم کون ہو جو امیر معاوی رضی عنہ کی بقالت کرتے ہو وہ خود ظالم بات ساتھ ہے جزید چھوڑو اس کی اپنی ساتھ نے ظالم آنا ہے وہ غاصب ہے امیر المومن کا تفتبر تسیل چھنا وہ امیر المومن نہیں ہے غاصب ہے تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ لاکھ رپیہ پہ جا یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن عوی بکر عبد الرحمن بن عوی بکر کی تذیرہ تغلی اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیرت نے ان کو ایسی ملی جو کسی کری کہ چار یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں اور کسی کی یہ فضیرت ہیں دادا صحابی ہے عثمان ابو کحفہ باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عطیق محمد وہ صحابی ہے چار پشتے ہیں اب عبد الرحمن بن عبی بکر رضی نے جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو وہ ہم آیشہ رضی نے کے حجرے میں گھس گیا اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت یہ کیسر اور کس را کی سونت تو تم زندہ کر رہے ہیں کفر کے طریقے اسلام میں راج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا ابو بکر نے اپنے خاندان میں اس کیس کو بنایا چون ظالموں غلط نسال دیتے ہو تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی وَمْ تَنَا مِنْ بِعْتِ ذِي دِهِنَ طَلَبَ مُعَوِيہ جاتی جی کوئی نہیں پبلک آرام سے بیٹھی تھے تماشا دیکھتی جی کون آیا کون گیا زندمادار لو جو عمت کے چوٹی کے سرداد تھے ان سے مطالبہ ہوتا وہ چار ہی تھے اس دور میں یہ کہتے ہیں چار مقادف ہوتے اور لیڈر کون ہوتے ملک میں چار اور تین دو ہوتے ہیں موصل عمت وہ عمت کے سربراہ ہوتے ہیں بات ان کی ہوتی ہے عبد الرحمن بن عبی بکر عبداللہ بن عمر حسین ابن علی اور عبداللہ بن عصبیر اور پسینہ ہاتھا تھا محبیہ کیا کر رہا ہے عمت کے ساتھ ہوں خدا کو جواب نہیں چاہتا سردی میں پسینہ پونچتا رہا حدیث میان کی اب حضرت عبداللہ نے جب انکار کر دیا وعباس آئلہ محبیہ میں آتا رہا یہ سلامی کمز ہے لاکھ روپیہ بیجا حضرت عبداللہ کو بھی لاکھ بیجا سرکاری خزانہ رشوت وردبہ نہیں لیا انہوں نے وکار اللہ بیو دینی بے دنیایا انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے اسے نہیں بیج سکتا لاکھ روپیہ دیکھ کر میرا دین خرید رہا میں نہیں یہ سازا کر سکتا اور بیچارہ پھر مدینہ میں نہیں رہا جو جبر ہو رہا تھا مربان میں مسجد نبی میں کہا دیا پکڑ دو اما عاشا کے حجر میں نہ داخل ہو کیا حجر ہوتا مدینہ چھوڑ کر باگ دیا گیا مکہ تراجب کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو بیچارہ جان بچانے کے لئے مکہ باگا سختی ہو رہی ہے اور مکہ میں بھی نیرہ دس میر دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا اور سویا ہوا مر گیا اور اما عاشا کو دیر تک یہ شوارہ کہ محبیہ نے مروایا اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا اس نے دعنم نمرایا اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کرتے لیے مستدر حاکمیں پڑھ وہاں سے اس کا جنادہ پھر مکہ لیا گیا وہاں دفن کیا مالا میں اور اما عاشا رضی نے جب حجرات میں عمرہ پر گئیں پھر کبر پر گئیں اور کہا عبد الرحمن اگر میں اس وقت ہوتی جب تو فوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی دانا نہیں تھا جنادہ مکہ اور دوسرا میں پھر نہ کبر پر آتی مگر حسرت رہ گئی کہ میں بھائی کموں نہیں دیکھ سکتا یہ ماں سے سگا تھا ماں عاشا کا دوسرے دوسری ماں سے تو یہ ہے عبد الرحمن مرہ گئی وہ عبد الرحمن اگر کو لاکھ لیا انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے فترباری سے پڑا اور یہ عبد الرحمن مرہ گئی یہ اسلامی حکومت مر رہی ہے جس سے حضرت عبقر جان چھڑاتے تھے دوسرے چھڑاتے تھے کہ نا بھائی قیامت کو حساب دینا اب یہ ریوڑیاں بن گئے کہ بیٹوں میں بانتو اور جو پیسے سے مانتا وہ پیسے سے اس کو مناو جو ڈنڈے سے مانتا ڈنڈے سے مناو یہ ابوالکرام عزاد رحمت اللہ علیہ کی پانچویں چھٹی اور ساتویں جلد بھی ہاتھ آگئی پچھلے ہوئے حوالے دیئے تھے مگر دو تین حوالے داکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن پر اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی آپ کا اسلام نہیں جگڑ سکتا ہندو آجا سکھ آجا رفع جان کرتے ہیں ان کو کیا چھڑیں گے وہ کام دین اسلام کی جان نکل گئی وہ آزاد دیر حریر ثرب ہو گئی ایک ادنہ آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا گریبان سے چھڑی پھیر دی اس کو کوئی نہیں بور سکتا چانت سال بعد ہی ولید خطبہ دیرہ دمشقی مسئلہ ہے خلیفہ خلیفہ کرتے ہوں ہمیں شرم آتی ہیں ان کو جوہاں کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قیب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھا کہا خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اُتری ہے جس نے نماز کے وقت بدلے اللہ کہہ لیے نماز سے وقت پڑھا اور اس کا صلاح کیا ملا پڑھنے ہیں صاحب بھائی بن حضر رحمت اللہ کی جواب میں نہیں زبان سے دیا یہ مروکیت ہیں اٹھے سپائی مہار میں لے گا ارسار کارٹ کر لاکر مسجد میں ٹھانک یہ ہی ہو رہا بولے نا اب جیلوں میں جائیں اور باغی بنے پتہ چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کس منحوس اقدام بیٹے کو زبردسی بننایا پیسے دے کر مار مار کر رہو تو آزاد لکھتے ہیں یال بلاغ پچ من سم چھٹی جیل سمجھ لو اس کو اگر دین کو سمجھنا خدا کے لیے پہلے دین کو تو سمجھیں حسینہ خود ہی سمجھا دے گا اور یزید کا بھی پتہ چلے گا یہاں نہ نمازوں کی بات ہے نہ روزوں کی نہ حاج کی نہ شراب کی بین کیسل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم ہے آپ ساری دنیا میں لوٹ لیں اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئینی جو ہے یہ جرم ہے ساری عدالتیں بک جاتی ہیں پھر جج تیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں ان بچ بنا لیتے ہیں ہر چیز تباہ ہو جائے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کوئی بیان کرنے کی ضرور تھا کوئی نہیں پھر رہتا دین پر ہر شاہ کیا سودا ہو جاتا تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کراہ کمہ کرنا تردی وہ بیعت نہیں تھی میز ہے اسلام کو چھڑی پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت بلواد اور مذہب کی قربانیاں صرف عمر بالمعروح و نیین المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں اور دین میں جو حکمہ کے برائی ہو تو اس کو رکو اللہ نے کہا جان اسی لیے دیا کہ دو اس لیے جب اسوائے ابراہیم نے کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا یہ ہے حسین کو سمجھتے ابراہیم علیہ السلام ورانمونہ کے دے رہے بیٹھے اللہ کی راہ میں وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے دیکھ قربانی بین زباہ ہو رہا ہے تو خاندان نبوت کے زن و مرد بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا اٹھارہ بچے فاطمہ کے بیٹے بطیجے پوتے چل پڑے چھوٹے چھوٹے بھی چھے عورتیں بچی فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تکھالی چھ خون مغدی چھ زمین ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا یہ چند سزریں پڑی کیا کہوں پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پسا چلے کہ میں جو چلا رہا ہے اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں میں رفاہ جانا امین کے مسئلے نہیں میں شریق قانون کالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے امیر المنکان ہوتا ہے اس کے کیا حقوق ہے دوسری جواب پھر لکھنا ہے یہی رشوک مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں امیر معاویہ کے پاس جب بے حاکم بن گیا بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے انہا للا پڑا اس معاویہ نے کہا کہ تم انہا للا پڑھتے ہو حضرت حسن پڑھ اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے نکالو مسلم دیامد اور ابو دعو شریف اس نے کہا توبہ 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 حضرت حسن کا مرنا مسئلہ نہیں تو اور کونسی بات مسئلہ تو گی اور اس سے بڑا کچھ حدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اتنی گودنے بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی محبت تو اس کو کہتا تو دعا مسئلہ کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے کہتے ہیں نہیں اس نے حکومت دیتے ملا جا پھر اس کو اس کے بعد پر لانت ممبروں پر ہوتی رہی اس کی موت پر خوشنیاں منائی گئیں اور ایک درباری نے کہا دم رات نہ تھوار لوں وہ تو آپ کا ایک انگیارہ تھا جو اللہ نے بجا دیا بہت اچھا ہوا وہ ہمارے رات سے جاڑ گیا حضیث تو حضرت المقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ بات لے کہ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لئے حرام نہیں کیا سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا نہیں حرام کیا درندوں کی کھالیں بشا کر اور ان کو فرش بچانا جو ہے منہ نہیں کیا مانی ساری باتیں امیر ماؤیاں انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہاں شرمندہ ہو گیا کہنے لگا یار اس کو دو توڑے وہ ہی ٹھال کہ یہ نہیں مانتا باد روپائے راؤ پھیلیاں باقیوں نے لے لی ان اقدام نے ہاتھ نہیں دکھا کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی بڑا سخی ٹھاک باقی تو کیا لکھنے آداز اس ور اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی وہ آ رہی ہے اسی کی نسلیں ہمارے ملکوں میں بیٹھے ہوئی ہیں امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دورت کے چینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا یہ ہم روتے ہیں کرش روتے ہیں دھوتے ہیں پلاٹ دیتے ہیں کام یہ کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے مسلمانوں کو تم امار کی راہ سب سے پہلے اسی نہیں دکھائی یہ کوئی تاریخ نہیں اخلاق کی قسم حدیثیں بڑھیں پیسے دینے اس نے چرو اور اس بارے میں ذکاعت کو جو نادیاز استعمال کیا آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو ذکاعت دینی چاہیے اگر امیر معاویہ کا تذکران آئے میرا تھرکار دو صحابہ سے روک پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپنوں اور خوشبوں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو جہ رہا پڑا پشن کی حد کر انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے مجھے رہے وہ ہوں احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا کس دور کی تم حمال کر رہے ہو جس کے بارے نے حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ تھا اللہ سے ڈر جاؤ انہوں نے دین برباد کیا من کی نجات حمال کرتے ہو تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تم مال کی رات سب سے پہلے اس ہی نے دکھنایا اس نے یہ لالج دیا کہ پیسے دو لوگ کا ایمان خرید ہو چنانچہ اس موقع پر بھی یہی حصول کام میں لیا گیا جب حضرت صحیح مکلام نے ضلیل کر دیا یہی اس نے حکم دیا کہ مکلام کو فور نعم و اکرام سے مالہ مال کر دیا جائے لیکن مکلام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسین کرو اب اوزہ اسی مسلم جاؤ کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ کسی کو رشو دیں اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الحلال ساتھویں جل اوائل احد امی کی سلامی ذہنی یہ ایک بڑیہ خلیفہ کے دربار میں مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شرمندہ کر دیتے تھے یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گئے پانچ سو پتیس با تیک دن ہی اپنے قبیلہ کی شکاعت لے کر دربار میں پہنچی عارت تھی سعودہ بنتے مارا مگر یہ حضرت علی کی جنگ سفین میں معاویہ کے حرار لوگوں کو برکاتی تھی بہت قابل تھی خسنے لیتی تھی جو گفتگوئے اس میں اور امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے اور عاق نے محبوظ کہلے پتا ہے ان کو بھی تھا جانتے تھے کہ یہی سعودہ جو میری مخاربت بڑی وہ ساری باتیں نہیں پڑھوں گا یہ وہ وقت تھا بس یہ پڑنا ہے یہ وہ وقت تھا کہ خلاف پہ راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا وہ خلفاء راشدین کا دور نہیں تھا جس کا جیچہ ہے سچی بات کہہ دے اور امیر معاویہ رومی وائرانی شاہنشاہت کے جاہو جلال سے تخت خلاف دور اشناس کر چکے مسلمانوں کی حکومت آتی ہو گئی تھی کیسروں کی سرار رومیوں کی حکومت کی کہ دنڈے سے حکومت کر یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی حضرت عبد الرمان کا بھی پڑھ لی اب اس سے ہوا کیا بہت بھر باتی ہوئی کہ کلیہ بن گیا چھوٹے نہیں بڑے بڑے ارما چوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خریبہ تو بات تو بات تو بات یہ تو ایسے ہی ہو کہ کسی شخص نے زبردستی میری ازمین چھین لی بے اصل میں تو تھا حقیمت بے کر لیتا مگر چھین لی یا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی غاسب کو مانتا دین پر کرم پھر دیان علماء نے چھوٹی پھر ہر کتاب بڑھی یہ تھے محمد اخصر حیکل جیسے نا اکتتے امام حسین نا اٹھتا اور ابن حضم نا اٹھتا دین برباد ہوتا محدثین برباد ہو گئے اور سب سے زیادہ میں صاف کروں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کیا ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ پر سب سے بڑا اتراز اوزائی نے کیا کہ ابو عنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی مگر جب اس نے فتوہ دے دیا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہیں بنو ابباس کر بنو مئیہ کے ان کے خلاف دنگ کرو یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل ہے فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں حضم کرما گو سے جان توبہ توبہ یہ شراب پیئے شراب کریں ہماری بیٹنیاں اٹھا رہے ہیں نو 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 یہ کرما اب بھی میرے سامنے یہ امیر داد تو اب ساہے ملتے رہے جان بڑے بڑے کہتے ہیں امیر ہے دعویٰ کے نو مسلمان حکملان یہی وہ عقیدہ جس میں دین کا ستیانات کریں مسلمانوں کی غیرت تھی لی کہ ان لوگوں کو کھڑی چھوٹی جیدو کشمیر لو لال کلا لو دے لو ان کو کہ لڑکیوں کو ننگی کرنے شراب پیئے اور بدماشیاں کریں یہ جہاد ہو رہا دعویٰ یہ جہاد جہاد نہ آنا اس کا کہہ چتہ زمین نہیں تمہارے قبض ہے پہلے وہاں اسلام قیم کرو آگے پھر چلیں گے اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خواب خواہ یہاں کو مارنا کہ اپنے بھی بچے مروار لوگوں کو مارتے پھر یہ کوئی جہاد نہ آدال اعلان کہتا ہے فساد پھر زمین میں فساد ہے لوگوں کو بارنا کسی ہندو کو نہ مارو ان کا بھی دین ہے وہ اپنا سچا سمیں تبلیغ کرو پہلے دین لکھو سمسکرت میں ہندی زبان میں قلان ان سے بیسیں کرو ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیح بیچار ہے جہانتی وہ اپنی جہانتے جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام داؤ پھر نمونہ لوگوں کو داؤ یہ ہے دین اور پھر شاد لنے کی ضرورتی نہ پڑے ید خلوع نا فی دین لا فال فوج در فوج لوگ آئیں کہ یار ایسی اچھی عدالتیں ہیں ایسا خرید و فروفتہ نظام ایسا عدل و انصاب لوگ پاگر ہیں کہ نہ مانیں اچھی چیز ضرور لے لیں جب ہمارے پلے ہی کوئی نہیں ان سے بہتر نظام وہاں کوئی جمہوریت ہے وہاں کے سپریم کول صدر کو اور حضیر اعظم کو جھٹا کر دیتے ہیں ہمارے آنٹ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کر کیا فیصلہ اس کے لیے لگتے ہو بچے مرواتے ہو لوگوں کے جہاد کے پھل سے دین کی انعیتوں کو بدعام نہ کرو وہ ایسے لوگ کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو تو جہاد طرف اسلام کو قیام کرنے کی اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کرو امام دین میں کیا لفظہ خلیفے کے لیے حکمران کی امام اور امام کیا وہ داگا جو دیوار پر باندہ جاتا ہے آپ سوتر کہتے ہیں میخیں گار کر اس طرح سوتر باندیا جاتا دیوار اس کے سارے چلتی ہے کسی دی ہے یہ ٹیڑی سوتر ٹیڑا ہو جا دیوار ٹیڑی ہو جا امام ٹیڑا ہو گیا ساری دنیا ٹیڑی ہو جا ہزار جتن کریں زرائے بلاغ اس کے پاس ہیں سکول کارج اس کے ہیں عدالتیں اس کی ہیں سارا نظام بدل جائے آپ ملا چیختے رہے ہیں نہیں وہ ہی ہوگا جو چاہے گا وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا گاڑی اوزر جائے گی جنہوں نے جانا چاہتا ہے آپ کی کان فرم سے عواز و تفلی سب برباد کسی کام نہیں آئے گا اس لئے امام سیدھا کرو امام کے بغیر دین نہیں سیدھا ہوتا خلیفت المسلمین نیک لاؤ آدھ اللہ متقلاؤ پھر دین ہوگا اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا دب یہ بدل جائیں گے آہستہ آسا نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی ہمیں کسی نکاح چھوٹ دو نظام تعلیم ایسا آگیا ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے ہماری اپنی بچیاں بے پردہ ہو گئے اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جا ہم خساد چاہتے ہیں نہیں ہمیں صلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے ہمیں بھی اچھی راستے پر چلایا تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں میں نے کہا تیرہ سو سال کی کتاب میں انظرموں نے پڑھ دی بڑے بڑے امام ہیں محدد سانتقی ہیں کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوہر کے زور سے حتی کہ آگے بیت شروع کر لی کہ وہ نیک دی ہونا ضروری کی نہیں اللہ دعا خدا کی قسم اتنی اتنی بڑی کتابوں کی ڈیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قرآن کی کتابیں کہتے ہیں نہیں اگر وہ فاسق فاضر یہ کوئی بات اگر وہ کافر نہیں شراب پیئے جناہ کرے جو جی چاہے کرے وہ بھی خلیفہ یہ مروکیت کی برک سے یہاں تک پہنچیں ایس کھڑ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیارتے سے اور خلیفہ کا مانا ہے کہ وہ نائے بے رسول ہو جو رسول اللہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے دینی پیشوابی ہو دنیا بھی سارا پر بات کریں دین سے جب حکومت علاق ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ سب بکڑا بڑے بڑے نیک لوگ دیا پر ازمیر بیچتے ہیں کہ کرو سوزہ دو پیسے ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں اس بارے میں اب میں علام رشید رضا رحمت اللہ علیہ کرو سے پہلے علام النبراء سے سیر علام نبراء زہبی سے پڑھوں پیسری جل دیکھ لو یہ زہبی اور ابن کسیر اور امام ابن تحمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے اللہ سے ڈر تے بہت نرمی کی ہے کچھ گنجاش نکالو مگر حق حق لکھ دیتے اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جنہ شیعت کے دراسیم نہیں آم اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ دو یا ان کے قریب شیعت نہیں آئی یہ سرسی تھے یہ محدد سے پھر اس دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئی اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلاف سے معاویہ زید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں میں نے بڑے بڑے شیخ العزیز سے کہ کچھ بھی نہیں اس بارے میں بتایا وہ رسالے چھپائے وہی پڑھتے رہے ہیں آنکھوں پر پٹی باندی کتابیں گھوم ہو گئیں یہ تین کی حدیث کے درختر گھوم ہو گا اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا سارے لوگ مرتے رہتے کوئی آیا فرشتہ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی امی صلی اللہ میرے پاس ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں یہ تو ظلم مہراد آئے گا اور اگر تم تیاتے وہاں دی مٹی بہت آئے آئے نا حدیثوں کو پرخو کوئی کمزوری ہے تو ظلموں تم حدیث کی بجائے جوٹی باتیں لیے پھرتے وہی ابو مخزنہ جوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہیں ان کی ارغازیں پیش کرتے ہیں کہ یزید جو تھا نیک تھا محمد بن انفیہ نے یہ کہا ظلموں پھر حدیثیں کہاں گئیں دفتر کہاں گئے انہیں جوٹی چکابوں پر سارا کر لیا تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومین کا یہ چھوٹا آپ جن میں چابیہ دین اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے مسجدیں آباد ہوں گی دین ہو گا اور اگر سوتر چڑھا ہو گیا سوالی نہیں پیدا گا سریا تک بھی بار کر جائے گا اور چودان سو سال میں جا رہی ہے تو سیر آلام نبرا لزہبی تو فرماتے ہیں فلمان فعل مابیہ ما فعل بازا فاتح سید الحسن منال حضرت بالخلاف علاج دی کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی موت کے بعد مابیہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے اعلان کر لیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بغت ہو گئے بعد میں یہی سلسلہ چلے گا میری نصر ہی بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی بیال اللہ ملحسین اس وقت میں امام زہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھو حالانکہ بیس سال کا پڑھے نا میں بتا چکا ہوں اللہ کے لئے میں گم ہو گیا اس مسئلے میں اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین بیس سال کوئلوں پر لیٹا رہا موابیہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے کوئی حضر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاب ہوں بات کی زیلتی تو تھی نہیں اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کو رشو سینے دی جا رہی ہیں جو بیچارہ بولتا حضر بن حضی کی طرح وہ چھ ساتھیوں سے میرے قتل ہوتا امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے سلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے عذر نہیں سمجھا رہا صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبا رہے تھے لوگ آتے ہیں پھر وقت بھائی کے اس وقت بھائی نے ایک مادہ کر رہی ہے دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا عمد کو کہ عمد اچھا آدمی چون لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے مگر وہ بھی عمید خلق پر تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا تعالی اللہ مرح حسین تو امام حسین رضیم کو بہت دکھتے ہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچھڑا کہ سیدہ سباب اہل جنہ تمہاری نظر میں لانتی ہے پاگل ہے جدی ہے جنت کے دیوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متواتر حدیث ہیں جان کی یزید کو بچاؤ وہ تمہارا میرموں میں ٹھیک ہے تمہارے پلے محق کار ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا ناراض نہیں ہوئے کہتے ہیں بلکل حق وہ کیوں نہ روحتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیعت رضوان میں شریف تھے سعید بن ابی وکار اشرام وشرہ میں زندہ ہے فاتح اراغ اور ایران اس کو بھی پیچھے ڈال دیا فرمایا دکھ ہوا ومتنہ ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں تو حضرت ابن زبیر نے عبداللہ بن ابی بکر عبدالرمان بن ابی بکر نے امام حسین نے جواب دے ہم یہ ظاہر منا بیعت نہیں کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت بیعت نہیں تھی یہ ڈنڈا تھا کچھ کو مارا جا رہا تھا کچھ کو پیسے اس کو بیعت نہیں کہتے ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں بکہ وہ بیعت قتل نہ ہو جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے اباس نہیں بیعت لیا قادی وکر عبدالرمان بن ابی بکر یہ بیعت ہوتی ہے ڈنڈے صرف کہتے ہیں ہاتھ میں آج دے تو امام نے فرمایا ان کے اخلاص جو اٹھے اس کا ساتھ دو ان کی بیعت قتل کوئی نہیں ہے یہ ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا یہ بیعت ہوتی بیعت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے مو سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو میں خود جا کر کوں کہ میری نظر میں تو پسندی دال اس کو بیعت کرتے ہیں یہ پیسے بانتنے لاکھ لاکھ رپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں یہ زہدی ہیں محق و رجال جو راضیوں کو پرخنی کسوٹی ہیں حتی کہ ہرام آبی آخذ بیعت مقرحین یہ جو کہتے ہیں سہابہ میں سے کر لی پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت چیز چپ رہے نہ بیعت ہے اجماعی اسکلتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خواب سے کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ بھے خاموش سارے مر نہیں سکتے خاموش خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا ہا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم اگر ہم مسروں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی لوگ چپ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں اجماعی اسکلتی کوئیش ہے ظالموں سے ڈردتے ہیں یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا رہتے ہیں کون مرتا بھئی پچاس ساٹھ بھولے سے چپ رہے ہیں ابن عمر رضی نے آخر میں بیعت کی اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی سے اچھات بھی دیکھیں علیہ السام شادی فتر اللہ پر ہے حضرت عمر رضی سمجھتے ہیں کہی ظالم ہے مہرک کے لئے بسی ہوگی بیٹھ گیا کیا کر رہا ہے کوئی راضی نہیں تھی تو فرماتے ہیں کیا ہوا پھر یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی حتیٰ قہرہم معاویہ واخذہ بیعتم مکراہین ان کو مجبور اور بیباس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیت لی وغولبو وعجزو انسرطان الوقت اور وقت کے بادثاہ کے دباؤں سے بیتارے بیباس ہوگی کوئی نہیں بور سکتے یہ اس بیعت کی حقیقتہ جس کو یہ ممروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربنا کی حقیقتہ کیا کرنی ہے آپ کو وہ پتہ نہیں کی کربنا کیوں ہوئی ہے یہ کیوں پیش آیا یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیادی بدل گی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ میرر مومن ہے حرامی و خبیص و خلیفہ اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت باشی امام وَلَیْتَعُ لَمْ يَحَدْ بِالْعَمْرِ الٰہِ ابنِ عزید وَتَرَقِ الْمَتَ مِنِ اِخْتَعَارِهِ لَهُمْ یہ ایک سوٹھونجہ سوال تیسری یہ نرم سے نرم با دہا بھی فرمایا کاش امیر محبیہ اپنے بیٹے کے حق میں افسیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی کچھوں نے کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا پھر بھی شاید باد جاتے لوگ کال حسن پھر کہتے ہیں امام حسن بسری فرماتے ہیں چوتھی جلد انتاری صبح فَمِنَ عَجْلِ ذَلِقِ بَا يَحَا عَلَىِٰ عَلَادْهُمْ امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے رہو بیت اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے 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 معاشر بیٹھ گیا کہ اب باسیوں نے بنو میں اپنے بیٹوں کو بنا دیا پھر تو اجنامی نہیں نہ کوئی بولی سکے یہ تو پہلے تھوڑا بات پوچھا پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبدالمرق کیا گیا میرے بھا یہ چار بیٹے بڑی بڑی بیٹھ گئے امت دیکھ رہی ہے کسی کو نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا تو فرماتے ہیں اگر یہ بری سنتنا معاویہ زندہ کرتے تو شورا ہوتا امت میں مشورا ہوتا اور آج تک مسلمان چونتے اٹھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر چال داتے کہ آؤ تم نمبر پر بیٹھو ہمارے امیر برم نہیں کسا ختم ہوگی اب اس کے بعد علامہ رشید ارزام مصری اس دور کے محق تفسیر المنار کے مل مصر میں سب سے زیادہ تلفیت کو زندہ کیا تو فرماتے ہیں وَقَدْ زَهَرَا النَّوْمُ عَمُّ اللَّذِينَ اَفْسَدُوا عَمْرَ حَذِرُ اللَّهِ کہ میری ساری بیس یہ پڑھ لیں آلِ امامہ وَالْخِلَافَة وَالْإِمَامَةِ لُزْبَ دو نام فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دینِ اسلام کو برباد کر دی اور اس امت کا ستیانات کر دی وَأَوْبَرٌ مِّنَ الْزَمَعَاتِ بَنُوْ مَيَّا سُننے سلفی محدث کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جنس امت کو برباد کیا پہلی جماعت ان کی بَنُوْ مَيَّا ہے وَاِنْ قَانَ فِي مَا فَرَاد بَلْ مِنْ رَجُلُ الرِّجَال وَاہِد بَاہِدُ اللَّهَ عَضْ عمر بن عبدالعزیز وہ کہتے ہیں جب ہاں کہتے ہیں بَنُوْ مَيَّد یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی کہلہ عمر بن عبدالعزیز خامس الراشدی وہ پانچمہ خلیفہ راشد مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لارتی نہیں تھا نہ اس نے پوشش کی وزیر اعظم نے پہلے لکھواری یا خلیفہ سے اچانک خلافت آگئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگوں میری کوئی خواہش نہیں تھی نہ میں نے اس کے لئے کوشش کی میرے لئے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گھردن سے اتار دی جس کو چاہتے ہو چلنو یہ ہے خلافت راج لوگوں نے کہا نا 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 عمر بن عبدالعزیز ہماری خوشکسن تھی ہے کہ دو ظالموں سے پہلے یہ چانس آگیا ہم نہیں چھوڑیں گے فرماتے ہیں وہ علاق کی نہیں تھا اور اگر اس کے بسمیں ہوتا اور اس کو زیر نہ دے دیتے یہ بنو میہ تو وہ ضرور حضرت پہ لیے کہ اعلاق کو خلافت دے دیتا یہی حق دار ہے ان کو جنی دیں پھر فرماتے ہیں کہ تغلب کو دین بنا دیا جو بیٹھ دیکھ یہ بھی طریقہ خلافت کا یہ ٹوٹی کی بات ہے ان ختموں سے پہچان لو اور اس کے لیے ترپو جہاں بھی کوش ہو سکتے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلافت اسلامی آنہی اس کے بغیر تمہاری نماز روزیں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم تمہارے موں پر ماری جائیں کیا حج رمرا کرتے تھے میرا دین تمہارے ملکوں نے پاؤں کے نیچے روند آ گیا اور باریوں بند کر دیا گیا اور تم حج کری جاتے فرماتے ہیں امت کا سارا معاملہ کس میں نے براد کیا اور کس طرح ان کی سلطنت ضائع ہوئی فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جببارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرن واجب ہے جو بیٹھ جائے نا زبردستی کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گھر آ گیا امت کی بربادی ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کیلئے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکتہ میں پڑھوں گا خلیفے کو جیسے نیک لوگ چونتے جس طرح وہ ہے اس طرح ہی زبردستی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہان محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو مزے کر رہے ہیں کہتے ہیں ہاں مولوی حضرات آؤ علماء اور مشاہد کانفرنس ہو رہے ہیں کھانے پکے ہیں کھاؤ میزوں پر گر پکتے ہیں یہ مرلا آپ اخباروں پڑھیں کھانے پر ہی زبردستی دین بیٹھتی ہے نا تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چونے یا زبردستی بنے یہ شریح ہے کام ہاں تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھ لیا وہ بنایا نہیں جیسے ہوتی تجویر بنا رہی ہے سب صحابہ کو میں اس کو پسند کرتے ہو لوگوں نے مرضی سے کاپسا بعد میں سارا مجمع کٹھا کیا کہ میری نظر میں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا کوئی بھائی تھا اس کی نصال پر کر ظالم یزید لی ورد یزید الفاسق الفاجر برغم من نوف المسلم مسلمانوں کی ناک رہ کر ان کو خاک میں ملا دی جا دنڑے کے زور سے ان کو بھائیا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کے لیے خلیفہ بنا لی تو یہ ساری بیس میں سورہ ترام پڑھتا ہوں سن لو محادث کیا کہتا معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے اس برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمران نہیں کرو اور لوگوں کو جکالو میرا پیسلہ خطوہ سنو کہ رشوت سے اور طاقہ سے ملا ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا اور امام ابن کسیر لکھنے کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین بن علی کے ساتھ اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ پوری امت اس سے محبت کرتی تھی مگر دولت پہ زیدیا اس کے مخارب کیونکہ حکومت خلاف تھی لوگ ڈر رہے ہیں پھر ازدک نے یہی باقی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت محمد حسین کی ملاقات سے پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں تلواروں ظالموں کے ساتھ ہو یہ حال ہوتا پبلک کا میرا تمہارا بھی ہے یہ بے ایمان بنا دیا ہم کو منافق بنا دیا دل میں لانت لیتے ہیں زبان سے تاریخ کر فرمایا یہ کام جو کیا بلکہ عوض و رشوت طاقتہ رشوت کے ساتھ مکارنہ تذکر بالقول و الفیل اللہ فالحداد اگر تھوڑی بہت مضاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجاز میں مکہ اور مدینے میں دو صحابہ چوٹی گئے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالف کی باقی سارا ملک چپ ہو گیا بلکل خاموش ہو گئے لوگ پھر مدینے کا بھی روک کیا کہ باقی ملک کو میں نے ڈنڈے سے سیدھے کر لیا مکہ کی خبر کی ان سے بات کی کہ تم بھی خلیفہ مانو ابو بکر کے بیٹے سے زبیر سے حضرت امام حسین سے فخارفو انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر کیا خلیفہ مانے یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا یا کمیٹی بنا دے حضرت اسمانی نہیں کئی بات نہیں منظور بس اس کو منواؤں گا فخارفو وحددو اللہم یردہ شورا پھل مسلمین کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانے گی ولیکنہ سائد الممبر وزان محنم سامعو واتاؤ وبایو یزید وحدد من یقذبو من بلکتر اب جین پر آخری چھوڑی ممبر پر چڑ گیا ان کی سا باتوں کے بعد ان چاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیئے دو دو کہ تلواریں پکڑو اور کہا اگر یہ زبان کھوڑنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ گئے یہ نہ ٹھیک لفت سے بات بگڑ جائے بس زبان ہلتی دیکھو کیا رہی یہ چوٹی کے صحبہ نیچے بیٹھے ممبر پر اور وہاں اعلان کر دیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں انہوں نے بیعت کر لی اور جید کی اطاعت کر لی سرا سر جھوٹ مسجد حرام تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ جو ہم میری تقذیب کرے گا اگر یہ ان میں سے کسی نے کہا نہیں سر اڑھاتا تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فکرہ سون لو وَإِنَّمَا سَيَّةِ الْمَعَوِيِّينَ اللَّهِ لَا تَغْفَرْ مَا سَنُّوهُمْ ٹھیک قائدتِنْ حَكُمْيَا حکومتِ الْإِسْلَام وہ گناہ جو ان کا معاف نہیں ہو سکتا اور میں نہیں کروں گا میری گردن ہوگا میں جزید کی شراب کو کوئی برا نہیں جانتا اس کی نماز چھوڑنے کو کوئی برا نہیں جانتا یہ سارے کام لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں انسان اکمزوری ہیں صحابہ کرام میں سے کئی نہیں شراب پی لی کوڑے لگے ایسی باتیں یہ قائدہ اسلام کا جو تبیل ہو گیا اس کو نہیں معاف کیا جانتا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَيَّةِ الْمَعَوِيِّينَ اللَّهِ لَا تَغْفَرْ ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتا اگر رائی علم ہے ان کے پاس مَا سَنُّوهُ فِي قائدتِ حکومتِ الْإسْلَام جو حکومتِ اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل گیا بنیادی بدل کی عمارت پیڑی ہوگی فَهَا اِنْتَخَابِيَةً شُورًا فِي قُلَى الْإِقْتَيَارِ مِنَ الْحَلِ وَقْ خلاصتِ اسلامیہ کا قائدہ کیا تھا کہ چننیں گے لوگ مشورے سے کوئی دباؤ نہیں کوئی رشوت نہیں کوئی پروپگنڈہ نہیں کوئی پھرے نہیں بلکہ یقین جانوں یہ امیدوار جو بنتے لوگ ممبری کے لیے یہ بھی اسلام میں جرب اللہ کے رسول نے کہا جو عوضہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے وہ اسی لئے انکوالی فائیڈ ہے کوئی اس قوضہ نہیں تم دے سکتے وہ لات چی ہیں مگر یہاں باقاعدہ کنلسنگ ہوتی ہے لوگ گھومتے ہیں اپنے حسان چاہتے ہیں بے ہمانے سے وہ آگے چلے جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر لوگ لوٹتے ہیں یہ نہیں کوئی جمہورید علیہ السلام وہ طریقہ کیا تھا اسلام کا انتخابیہ شورہ اس کو بدل قسمیں دیا پہلے تھا کہ نیک کو چنیں گے لوگ اب کہا نہیں چننے کا سوال ہی نہ نیک کا مسئلہ ہے القوت تغلب الحق جس کی طاقت ہے وہ حق تم نہیں سو سکتے یہ شرابی ہے یہ دانی ہے ولی ہے یا بلماسہ وہ آ گیا تو فرمایا اب یہ قائدہ بن گیا چھے سو سال چلتا رہا بنو باسمیں بھی کہ القوت تغلب الحق کہ طاقت حق پر گاند ہے حق حق نہ حقی باتیں نہیں نہ چننے کی باتیں جو طاقت پر ہو گیا فهم اللہ دینہ دمو یہی ظالم رہو گا جنہوں نے دین کے قیدے کو تباہ کرنا وَتَبِعُمْ مَنْبَادَمْ فِيْمَا فِيْهَا اور بعد میں آلے والے ظالمی سی طرح چلتے رہے چھے سو سال ہم کہتے ہیں خلافتی یہ بات سے کونسی خلافتی وہ خود رسول اللہ کے ارشاد کے مضاب ظالمانہ حکومت وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونا نہیں چاہیے اور اگر یہ عبد الحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی یہ جو بے کوو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے تخت پر بٹھے وہ روتے ہیں عبد الحمید کیا کرتا تھا عورتوں سے بدماشیاں کرتے تھا سارے مصطفیٰ کمال بھی ظالم ہے مگر خلیط لے کا کھردار کتابیں پڑھ کر دے ہو یہ بدماشتے سارے لوگ محلوں میں عورتیں تھی یہودیاں عورتیں تھی ان کے حسنہ جمال سے لذتے ہیں یہ ہے وہ اسلامی خلافت ہم دس خلافت کے لئے روتے ہیں وہ شایخین کی خلافت اللہ کہا ہم نہیں کسی مسلمان حکملان کو دونتے کہ صرف مسلمان آدم بے شک وہ بدماشی ہیں لانتا مسلمانوں کے ایسی آزادی پر اس سے وہ انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اچھنی بدماشی نہیں ہوتی آزادی چونکہ آجازم نے مانگی تھی کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا اگر دین کی فضا راستنا کسی ملک کو آیا ہم کسی مذرکت فضا رہی ہیں ہم ہندووں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے لانتا ہے جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپا بردی ہمارے لئے دار اسلام مسجد سے پاک اس کی حفاظ کے لئے مریں گے جانے دیں گے بچے کھلے مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لئے زنا کر رہے ہیں کیلئے ہمیں علاقے دیکھ کر دیتا ہے کوئی جہاد نہیں نہ لوگوں کے بچے مروا اور تم جانتے ہو کہ یہ سارا جہاد انہیں کی مدد سے ہو رہا ہے کوئی تمہارا جہاد نہیں نہ تم آزاد ہو ہم جانتے ہیں اندر کو کہ تمہیں فوج ہی بھیجتی ہے اور اسی وقت سے رکھ جاتے ہیں جب رکھتے ہیں کیوں دھوکہ دیتے ہیں بڑی بڑی گاڑھیاں رکھیں اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیرا رہے ہیں نہیں اندر کس کر دیکھو کہ سارے ان کے جانتے ہیں ان کے ظاہر میں بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے ایسا تاکہ لوگ بے وکوب بلے رہے کہ یہ حکومت خلاف ہوتے ہیں اگر حکومت کے خلاف یہ صحیح معنی میں ہوتے ہیں اگرے جانے اندر ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے ہیں اور جب اندر رہا ہے اسلام آباد میں میمان تھے اور سارے جاکر ملتے تھے ان کی جماعتوں کے لوگ مشورے رہتے ہیں کچھ نہیں لوگوں کو فرید دیتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے اب ایک آدھا حوالہ اور پڑھ دوں یہ ہے میرے پاس امانی و رہبار فی شرمان الاسار مولانا محمد یوسف رحمت اللہ رہ ابن الشیخ الموت مولانا محمد علیہ یہاں بہت سارے لوگ تبلیئی جماعت کے دیئے اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیئی کی کس نے بنائی تھی مولانا علیہ بہت بلیئی تھے ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف بعد میں وہ امیر رہے ہیں تو ان کی یہ کتاب ہے اس کی یہ چوتھی جرد ہے وطر کا بیان اس میں بحث ہو رہی ہے دو سو بامن صفحہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی میں نہیں چیتی دندا تھا لوگ بیچارے گمے کر دیئے گئے کہتے ہیں نہیں تمہا بناتو یہ ہے مولانا محمد یوسف فرماتے ہیں تم یہ زید کرو تو اس کے باپ کی بیعت کسی نے خوش ہو کرنے کی کسی صحابی نے خوش ہو کرنے تقیہ تھا جانے بیچارے تقیہ گاڑی نہیں کہتے ہیں شیعہ تقیہ کر دیں اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا ایسا وقت آیا کہ ڈنڈے چلے سارے مان ہر کوئی مار کھا سکتا قرآن نے کہا دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آجا تو کافروں کو خوش کرنے کیلئے کلمہ کفر کہا دیں سارے بلال نہیں مل سکتے اس لیے یہ تقیہ بلکل دین کی ایک ضرورت ہے امام بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیام تک جائے تھے مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بند ہے تمہارے بس میں کوئی نہیں صرف جانی جانی کپ ہو جائے تو یہ لکھتے ہیں بھئی تو لوگوں نے اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ تحاوی جو کہتا نا کہ حضرت بورا امیر معاویہ نے ایک وچھر پڑا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں تو اس بیچارے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کے طور پر کہہ دیا ورنہ ابن عباس تین بسر کے قائد تو اہل حضیث عرم نے کہا نہیں 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 یہ بہت غلط تعویل ہے صحابہ تقیہ کر سکتے حرمارت نے عقل کر کیوں نہیں کر سکتے ورنہ تعویل ابن عباس تقیہ تو لے سازم مصطبط بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے ولا عرقی نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے ولا فیہ سبیہ اور نہ اس میں کوئی قائم تقیہ بالمان اللہ جرالہ تقیہ لیسا بحرام مصلقہ جو مانا امام تقیہ کا لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں بل جائزہ تنفیب بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بساؤ اور کئی موقع پر صحابہ نہیں کیا حضرت ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تین جو باتیں کہی وہ نہیں ہے سی جان بسائی میری بہن ہے تو فرماتے ہیں اوارم یارم حاضر موطرز کیا اس موطرز کو اطلاع کرنے والے کوئی پتا نہیں چلا بین ابن عباس من خواس صحابہ علی رضی اللہ تعالی کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص صحابہ میں سے تھا یہ وہ صحاب سے حضرت علی کے حکومت رئی امیری بے میرے معاویہ کو بہت غلط جانتے اور اس سے بودھ رکھتے تھے وَيُقَاتِلُونَا فِي حَيَاتِ علی اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے سُمَّ بَا يَوْبَالُ تَقِيَا سن لو بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی طرف تخت پر بیٹھ گیا حسن کے امیروں کو رشوت دے دی انہوں نے باقیدہ لے کر بیجی امیرِ معاو اور یہ کل رات بیان کیا بڑے عالم نے ماما کہ واقعی حضرت حسن کے امیر تو تھے خریب لیے گئے تھے انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاو کہ ہم اس کو گرہتار کلا دیں حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں حضرت حسن کو وہ خات مل گئے آپ نے بندہ کیوں پڑھوانا چاہتے جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر جانو میں جو سوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا اور سارے عمر اپنے باق پر لانا سنتا رہا ممبر رسول پر حضرت حسن پہ چلا کیا کرتا تو فرماتے ہیں سمہ با یعبالا تقیہ بعد میں بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ غالبا ورزم بے انعظران زیادہ در کے وجہ سے کچھ کچھ راضی بھی ہوں گے وَقَذَابَ آئے بَنَوْ يَزِید مِمْبَادِ قَذَالِك اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہو دنڈا عرب کی ٹنڈا آئے گا میرے جیسے آپ جیسے سب تکیہ ہی کریں جان چھڑائیں گے یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گئے موت نظر آتی تھی بتاتا کیا ہے کہ اِلَا قُلْو مَا هُمْ مَنَاظِرِ یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انسان اللہ امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے وعد ہیں یہ سب جوٹی باتیں لوگ کر رہے جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے خراہ ہو گیا ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا کیونکہ شہادہ لکھی جا چکی ہے میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ ہو کر رہے گا مجھے یہ خبریں کیا گبرا سکیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا میں اللہ کے حفظ فرض کرتا ہوں اپنی جان کو بھی اور یہ خساد آئمتنا اور جو اس امت کے حکمران بگڑ گیا اس بارے میں میری فریاد اللہ تھا میں اپنا کام کروں گا میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا لوگ دیکھیں گے کہ چھے ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا نہیں لیا بیٹا علی کا تم سے طلب گار عاب ہے جے دو کہ اس میں نام بڑی ہے صحاب یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا یہ بچہ تو باغی نہیں تین دس سے بچارہ بلکرہ نہیں پاری دیا اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نہ وہ مجھے پتا کوئی بات نہیں مسلم مارا گیا لوگ پھر گئے اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں اس لیے مجھے اس پر کوئی گلانہ کیسے سید دعوز وآلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھیں شہید ہوتا تھا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے گوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے تھے اللہ جو تُو فیصلہ کر رہا میں اس پر آدی خوش ہوں جو ہو رہا اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے ممبروں پر بیٹ جاتے اور ان خبیص حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں کتاب و فتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت اس عمد کو برباد کریں وہ کروش کے نوجوان ہوں گی اگر ہم یزید بنو آگیا دیکھنے کوئی شرعہ اگر اس کے خلاف ہوئی مجھے پہلہ دعا نامراد ہوئی یہ چھوکرہ تھا خدا کے لیے ڈرو حدیث کی کتابیں پڑھو شرعہ پڑھو کن کی باتیں تم کرتے تھے کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں لوگ سنتے رہتے ہیں میں کبھی نہیں چھٹتا کہ شرعہ پیتا ہوئی پوش بھی نہیں یہ بات شرعہ اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے یہ اس کا ذاتی جو مگر امت کو نہ برباد خلافت کو نہ برباد کرے عدل و انصاف کو برباد نہ کرے عدالتوں کو نہ خریدے لوگوں کی زبانے بند نہ کرے آزادی ہونی چاہی یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولید ہی ہوگا تو شیطان ہو ہم نہیں اس کو مانیں گے نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک آت بات اور یہ کتاب کونسی احکام القرآن امام ابن بکر جسات حنفی آرم تین جلدوں میں ابو حسن کرسی کے شاگر عرفقِ حنفیہ کے ملتے جا جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے سجروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں عرفقہ کی پڑھو تم تقیہ کرو تو یہ کہا ہے یہ پہلی جلد اور اس پر لکھتے ہیں امام ابو بکر جسات اکتر یہی ہے والے انگر نماز پیچھے پڑھتے تھے بیہاد ان کے ساتھ کرتے تھے وزیفے لیتے تھے بھئی اس سے کیسے نکلایا کہ وہ ان کو نیک سمجھے تمہاری کھوپڑی نے کیسے پیسرا کر رہیا کہ نماز پڑھتے تھے اٹھا جانتے تھے اس سے تو یہ پتہ چلا جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمرانوں بنو میعہ جیسے پڑھو شرابیں بھی کئی ہیں تو پڑھو جان چھوٹ کی نماز پڑھتے تھے تمہاری ٹھیک ہے وہ ظالم بھگتے رہے اگر وہ جہاد کر رہے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں ظالم بھی جہاد کر اس کو سواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں رشوت کر رہے ہیں مگر صاحبہ نے کہا دے تو انہیں تم بڑی ہوتا ہوں بھی حاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو حج کے بارے کر نے امیر حج بن کر رہا بہت دیکھ رہا امیر حج بن کر حجاج آیا تھی اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا ابن عمر جیسے اس کے پیچے نماز پر تھے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کر آئے ہم نے کیا ہم تو اللہ کے لئے کر یعنی ساری دلیلیں غلط عقل کی کمی وہ ظالموں کو برداش کرنا مجبوری کا ہوتا تو فرماتے ہیں سن لو وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَسَيْدُ عَبْنُ عُزْبَیَرْ وَشَّعْبِي وَسَائِرُ التَّابِينِ کہ یہ سارے تابعین کے سردار جائیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے جو خبیص یہ کہہ گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے محبت کر بلکل بے ایمان وَلَا يُرَوْنَ اِمَامَتَهُمْ نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے وہ کیوں لیتے تھے یہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں نے وزیفانی بھوکے مرتے رو پھر اور تم یہ سمدھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم سے یہ چور کا ہاتھ چلا کیا بچ تمہاری چاہیے مر رہی ہے ظالم سے مر رہی ہے تو ظالم بھوکتے گا آپ کا تو اپنا حق فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بہتر مال میں ہمارے حقوق ہیں نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے وَكَيْفَا اِقُونَ اُنزَالِكَرَا وَجِمَوَالَاتِ وَقَذَرَ ابوَجِلْ حجَّاج بِسَف وہ کہتا کس طرح تم سمجھتے وہ کس کو خریفان ایک سمجھتے تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابین اور فقہ اٹھے حجاج کے مقابلے یہ واقعہ جمعہ 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 کا پڑھنا ہے اس وقت جتنے کاری سے حسین کی برکت سے سب میدان دیا ایسا سبق پڑھا گیا قرآن ٹھیک ہے وہ مارے گا بے شارع مگر انہیں جانے لی وہ صحابہ آگئے تھاری مسجدوں سے نکلائے کہ سب کوئیتے ہیں وہ پھر آئے جی مقابلے وزیفے لینے والے آخارہ جالا ہے ایمین القرآن اربع طوالاف رجل چار ہزار قاری قرآن کا جو چوٹی کے تابین وہ اس کے سامنے آئے ہم خیار تابین فقہ وہ سارے تابین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیر تھے فقہ تلوم عبد الرمان من محمد بن عشد بالاہواز سمہ بالبسرہ سمہ بالدہر الجماعج کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں وہ عبد الملک بیتری انہوں نے توڑ دی لائنونہ لہم ان پر لانت کرتے تھے متبررہ انہوں نے ان پر تبرہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں وزیفے لے دے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا لانت کرتے ہیں تبررہ وہ اپنا حق لیتے تھے وہ احسان ننسان کا بیتر مغلق نے اپنا لے وَقَذَارِكْقَانَ سَبِعِ الْمَنْ قَبْلَ اما محابیہ سن لو اتنا برافقی حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا دیا مثال کو کہ تائے سے پہلے جو محابیہ کے ساتھ کرتے تھے وہ یہی معاملہ تھا کوئی اس کو خریفہ نہیں مانتا تھا نہ اس سے بھابت کرتا تھا جب علی علیہ السلام کے قدل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا کیا کرتے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہاتھ چھوڑ دیتے یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گروز تو ان کے بھائی نماز پڑھ دیتے حقیقت تو معلوم کرو جوائل سلاتین کے باپ پڑھو کہ ظالم بات چھوڑ دیتے یہ وزیفہ کھ نہیں اس سے وہ نیک ہو جاتا تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیہ لیتے تھے دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے وہم غیر و متضلین اللہ بیلدو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاقیہ سے محبت نہیں کرتا تھا برمتبر رہو نا میرو سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خریفہ ہے نہ ہم اس کو اچھا جانتے ہیں جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا باقی مانتا یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے ہیں اب بھی اسی طرح مانتے تھے فریسہ جانتی ویلائیت القضائم کبھنے والا آخدالتائم تو ان سے وظیفے لینے ان کی کوئی مدازمت کر رہے نہیں کہ قاضی بانگو کچھ نہ کچھ انساثتوں میں لوگوں کو محیہ کروں فرمایا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خریفہ مانتے تھے امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبورن یہ کام کرتے ہیں میرے ساتھ کی کئی پوچھنے انہوں نے کہا عبد المرک بڑا نیک تھا ان کے لیے حبالہ پرنے کہ عبد المرک سے زیادہ حرام دے تھا کوئی پیدا نہیں کئی دینی جماعتوں گروں کہ وہاں متقی تھا ظالموں کو اس پھڑو سفر آ جالے متقی تھا چار سو ستاسی سفر اور دوسری جلدی سیاں کامل قرآن مسئلہ آ گیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے چھوڑ جائے یہ بھی زمانہ جس کا حضور نے بتایا ایک تو حکمہ کہو مگر ایک وقت آجا ایسا آ جائے گا بس زمان باتا اپنی فکر کرو کہہ نہیں سکتے مارے جاؤ تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو جس بات سنو کہتے ہیں سنو بات یہ وَلَعْمْرِيَنَّا يَعْمْ عَبْدِ الْمَلْكِ وَالْحَدَّاجِ وَالْوْرِيدِ وَازْرَابِ وَمْكَانْ مِلَلَّا يَعْمِ اللَّهِ سَقَدَ فِي مَرْدُ الْقَارِ الْأَحْمِ بِالْقَارِ وَلْيَدْ لِتَذُرِ ذَلِقِ وَالْخَوْفَ وَالْنَفْسِ توبہ صحبہ در جائے نظاموں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم اب نہیں وہ حکم عمد پر رہا کیونکہ عبض الملک کا زمانہ حجاد کا اور عریق کرن جیسے کا کانت میرالیام بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں عمد پر سے یہ فرض جاتا اب نہ کوئی زبان سے روکے بس برا مانو جل سے پیچارے مارے جاؤ گے لے تذرِ ذالکہ کیونکہ یہ بات مشکل ہوگی بل خوف على نفس اور جو نفسہ کہ جان جاتی رہی گی اس سے روک ڈر گیا آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ چار سوٹھاسی پر کہ حجاج خطبہ دے رہا حسن بصری فرماتے ہو ایک لاکھ آدمی نیچے بیٹھا ہو اس سے بھی زیادہ جمعہ ہو رات بکتا رہا بکتا رہا نماز کا وقت جاتا رہا مگر ایک بندہ بھی لائکولو کائن اتنی جرتنی کسی آدمی کے اٹھ کر کہہ دے بکت پر نماز تو پڑا دے نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے تو حسن فرماتے ہو یہ کیوں حال ہوا کتنے لاکھ آدمی نیچے بٹھا کوئی نہیں کہہ رہا فرماتا ہے اللہ کی قسم تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر چکاوٹ اتنا مارا اتنی گرنے اڑائیں کہ لوگ ڈر کر اے تھوڑا تھوڑا پڑھو کیا کریں میں نے اس بارے میں دفتر کھنگا لے ہیں نتیجہ یہ سملو کہ یزید ابن معاوی اور اس کا باب صحیح خلیفہ نہیں تھے اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چونہ اپنی مرضی نہیں یہ متغلب تھے متصلت تھے زبردستی بیٹھ کہتے اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں جو زبردستی بیٹھتے ہیں جیسے میں نے کہا دفتر پر گئی ہیں وہ بھی جیسے خلیفہ اور اس کے خلاف غادمی اس کا انشاء اللہ آگے دانا گئے یہ صاف کرنا میدان ورنہ امام مجدی بیچارہ مجرم ہوگا اگر وہ آئے گا مسلمان تو علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گے اگر مسئلہ یہی ہوا کہ جو بیٹھا اس کے خلاف نہ اٹھو کیا کرے گا بیچارہ مولادی خانی خود پریشانک پھر امام مجدی کہا یار کیا بنے گا اس وقت میں یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ یہ خبیص بیٹھے ہوئے ہیں ٹپ کر کے بیٹھ جائے نہیں کلوار پکڑے گا اور ان کی گردنے پہلے اڑائے گا اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قیم کرے گا بعد بسروں کی طرح رکھ کریں اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا پہلیکیں کوئی کام نہیں کر سکتے نہ خلافت کے لیے کوئی کوشت ہو سکتے اور خلافت طرف نے میری بات سننی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آدمی نام رکھ دے میں خلیفہ ہوں بیت شروع ہے غلط پات پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناو مسلمانوں میں یاگ جو ہے اس کو برکا دو کہ مسلمان اپنی جار ہونا شروع کر دے کے خلافت لیے کوش کریں پڑھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر انشاءاللہ وہ بھی آئی وہ اسمان سے نہیں گرے گی ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑھے گا ایسی تحریکوں کا ساتھ دو خود دین کو پڑھو نیک بننے کی کوش کرو پھر انشاءاللہ ماد کرے گا مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حال نہ نہ ہوا دینی صافتہ مذہبات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے یہ دو مسئلے جو ہیں ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا اور یہ میری زندگی کے پرکار کروں گا میں نے کتاب میں کھنگالنی کلماء نے اس بارے میں تنا گھپڑا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے فردین کے لئے کوئی کام نہیں ہو سکتا پھر یہی ہے کرام سے بیٹھ جاؤ تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے مسلمیں گرادے مسلمانوں کو قتل کرتے بس علمہ کو یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لیکن میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر برے ان کو اور حدیثوں پر اس کو چسپا کر دیا جو آجن اور منتخب خلیفہ کے لئے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں یہ ظالم جو ہیں ان کے خلاف نوٹ اللہ پناہ دے دین اسلام کو بچانے کے لئے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں خلافت اسلامیہ کے قائدے کونن بچانے کہ ظالم بیٹھتے رہے ہیں یہ مسلمانوں کی سر برلی وہ اقبال کی بات مَا سِوَ اللَّهَ رَا مُسِلْمَا بَنْدَا نِس پیشِ فیرون نے سر شخص نبالے یہ نہیں کہ تخت پر فیرون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی نہیں مسلمان کو لا الاللہ مسید توحید کربلانی توحید لا الاللہ کہ ظالم حاکم جائے اس کے خلاف غاوت کرنا فرض وہ تاغوت فرماتے ہیں مَا سِوَ اللَّهَ رَا مُسِلْمَا بَنْدَا نِس کلمہ تجبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں نبی بھی حاکم نہیں اللہ کا حکم پہنچاتا ہے حکم نہیں کر سکتا وہ خدا نہیں بنتا حکم اللہ کا حضرت پیش فیرون نے سر شفن اللہ مسلمان کا سر کبھی کسی فیرون کے سامنے نہیں لکھتا کہ تخت پر بیٹھ گیا نہیں کیا ہوتا پھر تیغ بہر عزت دین اصطباس تلوار بھی خواب خواہ نہیں چلانی تلوار صرف دین کی حفاظ چلی اٹھانی مقصد ہے وہ حفظ آئین اصطباس اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظ کر رہا اب ہی ہم آئین کروتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے جب وہ کھرونہ بنتا ہے جس کا جیچہ ترمیمیں کرے روت بدلتا رہا ہے شغل بن گیا کوئی اس ملک کا قیدہ قانونی رہا تو آئین کی حفاظ کہ قرآن و سنت اپنی جا سے نہ آئین خون او تفسیریں اصرار کر یہ ہے کربلا حسین کے خون نے یہ کلمہ تعبیٰ کی تشریح اسلامی حکم کی اپنے خون سے کی خون او تفسیریں اصرار کر امت خابیدہ را بیدار کر جو صحیح ہوئی امت سے اس کو جگا دیا ٹھیک ہے ناریک بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے مگر الحمدللہ ابن حضم جیسے بھی پیدا ہوئے دوسرے نیک لوگ بیٹا ہوئے کہ کہاں ہے تمہارا اجماع یہ ابن تحمیہ رحمد بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے ہیں کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو کہاں جھوٹ بولتے ہیں مار اتنی پڑی بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوڑ یہ سارا قصور امام عبد محمد بن تحمیہ کا جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا ابن حضم پر اللہ رحمت کر رہے اس نے کہاں کیوں جیسے برباد کرتے ہو ظالم کے مقابلے کی وجہ یہ کرتے ساتھ دو حدیثوں سے فریب حدیثیں نیک خلیفے کے بارے میں چنا ہوا عمد کا ظالم کوئی خلیفہ نہیں وہ ڈاک ہوئے جس کا جیس ہے اس کا تخت کو اٹھ لے جو تخت تو اٹھ لے کر نہیں اٹھ لے اس کا ساتھ دی وہ ہے اصل میں آدل یہ باغی باغی کی بھی تحال ہو جائے باغی یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جو غلط پہ ہے اگر بادشاہ غلط پہ ہے وہ باغی ہے جو اٹھے ہیں وہ آدل نیک ہے اور یہ حوالے امام بیون حضر رحمت اللہ علیہ کہ حسین اور علی ملینا جو سے اہل عدل تھے باغی کو حاکم تھے بغاوت کو سمجھو تو سہی حکومت کی زبان اسے مال کرتے ہو کہ جو حکومت کے خلاف وہ باغی باغی وہ جو حت سے ہٹ گیا اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی ریاہ ہٹ گی وہ باغی وآخر وداون الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد عالی وصحابہ اجمہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین السفاء اما بعد اجماع کا اعلان سن لیں پچھلے جمع میں آپ نے سنا تھا اب تو دو دن رہ گئے پر سن آ جو خلافت تو اللہ تعالی کو منظور ہوگا انشاءاللہ کوش کریں گا اللہ مذہ فرماے گا یہ اجماع میں تو آیا کرو جو دین کے لیے ہو رہا ہے سالانہ اور اس میں تحریک اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بھی آ رہے ہیں حکیم عبدالوحیر صاحب حکیزہ رمانات حکیم سید محمود سارد سارنپوری میرا بھی درس ہوگا حقیم شریف آسان صاحب تحریک اسلامی فیصلہ باد کا سالانہ اعتماع تیرہ مارچ دو ہزار پانچ اسی بروزت وار نو بجے صبح منعقد ہو رہا ہے جس میں تحریک اسلامی کی قائدین اور مرکی صوبائی قائدین شرکت کرمائیں گے زور تک ہوگا آ جائیں اللہ کی میربانی سے اسی طرح مسجد بڑی ہو کامت میں اللہ کی دین کا نوحہ تو کر لیا کریں کہ دین پر کیا کیامت آئی ہم روئیں گے کرلائیں شاید اللہ اس پر ہی ہم پر رحم کرتے کہ یہ دین کے لئے غم تو کرتے دو کشمیری بہنیں دین کے تمام وارث مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں اور وہ بے آسرا ہو کر پاکستان حجرت کر آئی ہیں ان کی یہاں پر شادی کا انتظام کیا گیا ہے شادی پر کم از کم بیس ہزار روپیہ کا خرق تھا اور ان کے ساتھ تعاون کر کے سواب دارائن حاصل کریں یہ بچہ کل بھی مجھے ملا تھا اس نے یہ پیغام دیا تو بچاری آگئیں ان کے لوگ شہید ہو گئے تو اب ان کی شادی کا معاملہ آپ دیکھیں کہ شادی جو اس پر کتنا خرق جاتا تھوڑا ساتھ تھوڑا بھی کرے یہ بچارے نے بیس ہزار لکھا میں بھی بچی کی شادی کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد ہوگی مگر دیکھتا ہوں کہ یہاں تو لاکھ روپیہ کوئی چیز نہیں تو یہ بیس ہزار بچارے دو بینوں کیلئے مانگتے ہیں اتنا بڑا مجمع اگر اس بارے میں ان کی محضہ نہ کرے تو میں نہیں سمجھلا کہ میرا اور آپ کا عذر کیا ہو اللہ کیسے ہمیں معاف کرے گا کہ تم اپنی بچیوں کے لیے ایسا کہ وہ بچاری وہاں سے آئے ان کے لوگ شہید ہو گئے تو تم دو بچیوں کو بیس ہزار روپیہ نہیں دے سکے تو اللہ تمہیں عذر دے ضرور اس سلسلہ میں آج تعاونہ فرمائیں جن کے پاس ہے وہ دے کر جائیں ورنہ بے جواد ہیں یہ جیسے اس بچے نے کہا ہے نا حمزہ حسن نے موسن نے تو یہ بیس ہزار اگر ہم کر دیں تو انشاءاللہ ان بچیوں کی مدد سے اللہ خوش ہوگا اس کے رسول خوش ہوں گا کہ میری امتی بچیاں اللہ تمہیں خیر دے یہ کر دو پورا تھوڑا زیادہ کا نا کوئی دیکھو تو تھوڑا دے سکتا تھوڑا دے زیادہ دے سکتا زیادہ دے کوشش کرو یہ کتاب جو وحت امت میری دوبارہ چھپ گئی ہے اہلِ قبلہ کی تکفیر رفقی اختلافات کی مناپر ملت میں محاضر آئی حلائق مدلر مصنط تحریر یہ بھی آپ بھی سے دے وحت امت دن جنوں نے پڑھی اور جہاں جہاں گئی ہے لوگوں نے کہا اگر ملویس آگی تیری یہ فکر پھیل جائے اور تم مصیب نے حال نہ ہو کہ نہ کافر کہو نہ نمازیں علاق کرو سب بھائی ہیں مسلم ہیں اگر کوئی غلطی بھی ہے تو علاق بات ہے وہ آپ پیار محبس ہوگی برنہ ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں معاملہ اللہ رسول سے وہ جانے ہیں ان کی امت کے یہ سارے فرقے اسلام کے ہیں جنتی ہیں آخر میں جنت میں جائیں گے کوئی یہ کافر نہیں ہے کہ دوزخ میں رہے اس کے حوالے بار بار دیتا ہوں کسی فرقے کو نہ سمجھو جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہا اگر یہ جہنم میں گیا بھی تو چوٹی کے اور ہمارے ماں مانتے ہیں کفار کا والا حشر نہیں ہوگا نکلائے وہاں سے آ جائیں گے حضور کے جنلے کے نیچے ہیں آپ کیوں نکالتے ہیں تو یہ کتاب ضرور لینے چھوٹی ہے مگر بے قیمت میں بہت موٹی کتاب میں نے بہت اچھے ڈیزائن میں پرنٹ کروائی ہے پرسوں کے سلانہ اچھما کے موقع بہر فرق کوئے کہ کتاب فری ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھا سلکہ داریہ کوئی نہیں اس بہترین کتاب کے پرنٹنگ فنڈ میں حصہ ڈالتے رہا کیا عابض مصور صاحب نے یہ اعلان کرایا تو انشاءاللہ اس نے یہ تقسیم بھی ہوگی اچھما کے دن اور جو لوگ ہیں اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کہ چھپتی رہے کوئی فنڈ دے دیا کریں کہ میری طرف سے حصہ ڈال لو آخر چھپائی پر لگتا محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ان کتابوں کا اعلان فرما دیں میر بنی ہوگی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روج و زوال کا آثر فکر اسلامی سیرت نبی مکمل جنت کے دلکش ندارے جہنم کے دیکھ چینگارے یہ ساری کتابیں مولانا فقیراللہ صاحب لے کر بیٹھیں ان میں سے دو خصوص جو پہلی کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روج و زوال کا اثر یہ تو جس مسلمان نے پڑی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسلام کی خبر ہے یہ سیدہ بلحسن علی ندیر احمد اللہ نے عربی میں لکھی تھی ماذا خاصر آلم بن احتاطر مسلم ایسی مدلل حوالوں کے ساتھ کہ آپ ہی حسائیوں یہودیوں کو بگر دیں پورے اعتماد کے ساتھ اور خود ہی پڑھیں تو آپ کا بھی ساروں چاہو جائے گا کہ مسلمان گھاس نہیں کھوٹتے رہے ہمارے پاس جب دنیا کی باگ ڈور تھی تو مسلمانوں نے ہر کام میں کتنا دنیا کو نفع پتایا اور جب سے یورپ نے باگ ڈور سنبھالی ہے فرمایت ٹھیک ہے ظاہری چکا چوند ہے جہاز وہیں پھلا مگر جو دنیا کو تباہ کیا اور جانور بنا دیا اور بناشیاں پھرا دی اتنی اونچی کتاب ہے حوالوں سے مدنل کہ کافر ہی پتا کہتا ہے یا رب اللہ سے نے حد کر مقابلہ کیا کہ رسول اللہ کی امت تھی دنیا کی امام کیا برکتیں تھیں جب سے چارت چھوڑا تم نے دنیا کیسے جہانمدار بنا دی تو یہ کتاب اللہ کیلئے ضرور لے رہے ہیں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روز و حال کا اثر اور فکر اسلامی میں میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے لکھی تھی تو بہت اچھی کتاب ہے ایسی امتہ کہ جو بھی ان کے مضامین پڑھتا اب بھی کچھ روز مجھ سے پوچھ رہا تھے کیونکہ اسی زبان عدبی ہے بہت اچھا لکھتے تھے وہ تو یہ دونوں کتاب میں تو خصوصاً آپ لے رہے ہیں اور بہنوں کے لیے جو ہے نا اعلان کیا یہ میرے بائی بے بیس ہزار پورا کر دیں انشاءاللہ جب میں اس کے بچے کے حوالے کروں گا مجھے بھی سکونِ قلب نصیب ہوگا اللہ خوش ہوگا اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا اس کا نہیں کرتا میرا کرتا میری امت ہے اور جو مجھے خوش کرتا وہ اللہ کو خوش کرتا کر دو یہ بیس ہزار کچھ بھی نہیں کر دو اللہ کے رسول کو خوش ہوگو جب اطلاع اللہ کے فرشتے دیں کہ حضور آپ کی بچیوں کے لوگوں نے اس طرح سارا دیا حضور خوش ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے لیے سارس بھی حضور کی واجب ہوگی کچھ دوستوں نے بعد میں دعا کر یہ بکا ہے انشاءاللہ دعا کر